ورلڈ کپ دوزرتیس کا آخری انٹرویو اور باب رازم انٹرویو دیتی ہوئے روپڑے ہیں شرمندہ بھی کیے بہت زیادہ عبدیدہ تھے دیکھئے عبدیدہ بنتا بھی تھا ان کا شرمندہ ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ جس انداز سے ان کی ٹیم نے پرفارمنس دیئے وہ ناقابل قبول تھی پہلی بات سیلیکشن امام الحق پرچی سلمان علی آغا پرچی آپ پرچیاں جب لے کہیں گے ہر اس روح دو بالوں کا بولر جوکہ کھلتر ہے مسلی ٹیپ بال ساری زندگی اس نے کھیلی پھر چلیں زیادہ زیادہ چار آورز کر لیں کیونکہ ٹی ٹو انڈی کرکٹ کے اندر وہ سوٹیبل ہے پر کیا اوڑی ای کرکٹ کے اندر انڈیا نے عمران ملک کو شامل کیا کیا عمران ملک کی پیس ہر اس روح جتنی نہیں ہے کیا وہ ایک جیسے بالر نہیں ہے کیا انہوں نے شامل کیا نہیں کیا وہ جانتے تھے کہ اوڑی ای کرکٹ کے اندر کون سا بالر سوٹیبل ہے اور کون سا نہیں ہے کیا آپ نے ہر اس روح کو آج تک دومیسٹک کرکٹ میں اوڑی ای کرکٹ کھلائی کیا پاکستان فسٹ کلاس کرکٹ کھلے وہ کیا لسٹے کھلے یعنی آپ ٹی ٹونٹی بولر کو آپ نے مچھلی کو درخت پچڑانے کی کوشش کی ہے حالانکہ وہ باندر کا کام تھا آپ نے باندر سے سویمنگ کرائی ہے حالانکہ درخت پچڑنے کا اس کا کام تھا سو آپ نے ٹوٹلی بیڈ ڈیسیجنز لیے بابر آزم نے کہا کہ ہم نے غلطیاں کی پیچز کے اندر غلطیاں کی پیچز کے اندر اچھی پرفارمسز دیں دیکھیں آپ کی کوئی پرفارمس اچھی نہیں تھی آپ نے ایک کھڑیا پرفارمس دی آپ نے چھوٹی ٹیموں کے خلاف دو تین مچ جیتے اور آپ خوش ہو گئے آپ کی بیٹنگ فلوپ، بالنگ فلوپ، فیڈنگ فلوپ کوئی ایک دپارٹمنٹ ایسا نہیں تھا جس میں آپ کی ٹیم نے پراؤڈ فیل کر رہا ہو سو گریس فلی بابر آزم کو ریزائن کر دینا چاہیے اور اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہیے